اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزدار بھیجے کی ایک دم نئی ریسی بھی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزدار بنی ہے بہت ہی یمی بنی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بھیجا کی ایک بہت ہی مزدار ریسی بھی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لے رکھا ہے ایک بھیجا جسے میں نے پانی میں ڈال کے اچھے سے واش کیا اور اس کی جو بھی وینز تھی ان کو دم کلین کر لیا اس کے بعد میں نے اسے یہاں پر بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جو دس منٹ سے بوائل ہو رہا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے ڈرین کر دیں گے اس کا پانی اور پانی بلکل اس کا نکال دیں گے یہ دیکھئے بھیجا بلکل اچھے سے کلین ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر اپنا پین لے لیا ہے گیس پر رکھ دیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں 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 نے آئل لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں میں نے دو چھوٹی لائچی دو لاغ اور ایک چھوٹا سا سنیمن کا ٹکڑا لیا ہے تو یہ بھی ہم اس پر ڈال دیتے ہیں ساتھی میں ڈال رہے ہیں یہاں پر ایک بے لیو کچھ سیکنڈ اسے سوٹک ہو جانے دیتے ہیں دو پیاز لی ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے تو یہ اب ہم ڈال دیتے ہیں پیاز کو ہم نے پانچ منٹ تک فرائی کر لیا ہے اور اس کا کلر اب تھوڑا تھوڑا چینج ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں ادرک لیسون کا پیسٹ ون ٹی سپون اسے بھی ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ حلوی پاوڈر ایک چمچ میں ڈال دی ہوں یہاں پر لال مرچ پاوڈر آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے مرچ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ایک چی سپون دھنیا پاوڈر مسالوں کو فرائی کر لیتے ہیں اور اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اپنے ٹماٹر تو یہاں میں نے ایک ٹماٹر لیا ہے جسے بارک چاپ کر لیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اسے بھی ہمیں ساتھ بھی ہی پرائی کر لینا ہے ہاپ ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک تو نمک اب ہم نے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال لیں ٹماٹر کے گل جانے تک اسے ہمیں اسی طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی بس تین چار ٹی سپون میں نے لیا ہے اس کے گل جانے کے لیے تاکہ سبھی مسالے اچھے سے بھون جائے گل جائے تو اس کو میں اب ڈھاک کے بناتی ہوں تو اسے میں نے کور کر دیا ہے تو پانچ منٹ کے لیے سے ہم کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلیم پر تو مسالہ ہمارا بہت اچھے سے ہی پک رہا ہے اسے میں نے ایک بار بیس میں کھول کے بھی پکایا چلا دیا تھا تاکہ بھی نیچے جلنا جائے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تو 2 ٹیبل سپون اس میں آپ دہی ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں زیرہ پاؤوڈر اور آدھا چھوٹا چمچی میں ڈال دیوں یہاں پہ گرم مسالہ پاؤوڈر مکس کر دیتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے ہی پھرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بھیجا اس کو اس طرح سے ہم کٹ کر دیتے ہیں چھوٹے پیسز میں آج سے مکس کر دیتے ہیں کوارٹر کب اس میں ہم ڈالیں گے پانی مکس کر دیتے ہیں اور اسے اب ہمیں بنانا ہے کور کر کے تو اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور کور کر کے ہمیں پکانا ہے 5-7 منٹ تک میڈیم فلیم پر اسے اب ہم پکا لیں گے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کھول گی یہ کافی ہاتھ تک ڈال ہو چکا ہے تو اب اس میں جو بھی پانی مچا ہے جو بھی مویسچر ہے اس کو ہم ایسی کھولے میں پکا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس نے اپنا آئل سپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو تھوڑی دیر اسے اور ہم پکنے دیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی میں نے یہاں پہ دو ہری مچ لی ہے ایک ہری ہے اور ایک لال ہو چکی ہے تو ان کو ہم چوب کر کے ڈال دیں گے اس میں پوری طرح سے آئل اب سر فیس پر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پوری طرح سے دن ہے تو اب ہم فلیم اس کے آپ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر کافی سارا ہرہ دھنیا مکس کر دیتے ہیں تو یہ لیجئے بھیتے کی ایک بہت ہی مزیدار ریسپی بن کر ایک دم تیار ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی یمی بنی ہے تو اس ریسپی کو ایک بار آپ ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں تو اس ریسپی کو ایک بار آپ ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی نوٹفیکیشن آپ کے بعد سب سے بہلے پہنچیں تو ایک بار پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی نئی ریسپی کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ